بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا والا دن ہے کہ اس امام کی ولادت ہے کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ جس کی محبت ایمان ہے جس سے بغض کفر و نفاق ہے جو شہر بطول ہے جو اسلام کا امود ہے جو اسلام کا ستون ہے جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے جبریل کا دوست ہے میکائل کا ہم نشین ہے اس علی کی ولادت کا جشن ہے تیرا رجب کو کہ جو تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے مردے جسے پکارتے ہیں جو جو نیک اماموں کا باپ ہے جو شہر بطول ہے دوستو it's really big day جتنے آپ کی زندگی کے obstacles ہیں جتنی آپ کی زندگی میں hurdles ہیں جتنی آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں وہ دن آ گیا کہ کل کی صبح فجر سے لے کر فجر سے لے کر پورا دن پورا تیرا رجب it's a big day آپ یقین کرو میری بات پہ اگر میرے آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں میرے گناہوں کے اگر یہ پردہ ہٹ جائے یہ کٹن ہٹ جائے تو پورا تیرا رحمت خدا کا نزول کیسے ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس پرسنالیٹی کی ولادت کا دن ہے کل کی صبح جس کا انتظار اللہ کا رسول کر رہا تھا آلموست ٹونٹی ایٹھ یئرز تک کہ میرا سکسیسر آ جائے تو دن آویل اناؤنس اسلام کے بارے میں اناؤنس کروں گا تو ہم سب کے لیے یہ عید کا دن اور ایسی عید عجیب بات یہ ہے کل کی عید تھٹین درجب it's a big day big عید اور سب سے بڑی عید اسی امام علی کی ولایت کا اعلان جو عید اکبر جسے کہتے ہیں روز غدیر دونوں عید میرے مولا سے منصوب ہیں کائنات کا مشکل کوئی شاہ ہے میں سارے سننے والوں کو یہی بول رہا کہ شک نہیں کرنا یقین رکھنا اس لئے کہ اس علی کی ولادت کا دن ہے کل جن کا میرے مولا کا جملہ ہے کہ میرے سامنے سے سارے ہجابات پردے ہڑ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی اس یقین کو کل ڈیولپ کرنا ہے کل امام علی سے دعا ماننا ہے کہ مولا مجھے کچھ یقین عطا کرو جیسے آپ نے میسم کو دیا تھا سلمان و بوزر و مقدار تھوڑا سا یقین ہمارے پاس آجائے اس کے بعد دیکھنا تم تو کل کا دن کرنا کیا کل جسٹ اچھا لباس پہرنا اور اچھا کھانا کھانا یہی ہے بارہ رجب کی رات سے لے کے ٹویلتھ رجب شبہ ولادت امام علی علیہ السلام سے لے کے صبح فجر تک ایک رحمت کا شیر ہے پورا تمہارے اوپر مسلسل جو مانگو گے ملے گا امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے کوئی واسطہ نہیں ہے کل کی آج کی رات بارہ رجب کی رات غسل ضرور کرو میں نے ہمیشہ غسل پہ سٹرس کیا ہے اس لئے کہ شیعہ کا پاس ہے کمی مفادیل جنہ میں بھی لکھتے ہیں کہ ہر امام کی بھی لادت میں غسل کرو کیوں کرو غسل غسل کرنے سے ہمارے پاس ایون ایون نارمل ڈیز میں اگر آپ کی خاص حاجت ہے اگر کوئی آپ کی حاجت ہے کوئی آپ کو دعا مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں نارمل ڈیز کی بات کرو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا غسل پہ اتنا سٹرس اس لئے بول رہا کہ ہم سب کیا چاہ رہے ہیں کہ بارہ رجب کو جتنی میری وشیس ہے جتنی میری دعای قبول ہو جائے یہی چاہ رہے ہیں نا تبین رجب کی ماننگ میں جو اللہ کی رحمت بلیسنگ جو ہم آ رہی ہے زمین کے اوپر وہ ہم کو کچھ مل جائے تھوڑی سی ہم کو مل جائے یہی چاہتے ہیں نا تو غسل کے لئے یہاں تک کہا کہ نارمل ڈیز بلکل نارمل ڈیز آپ کی کوئی خاص دعا ہے کوئی خاص حاجت ہے آپ چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اس کے لئے بھی حکم ہے کیا حکم ہے کہ غسل کرو حاجت کی نیت سے غسل کرو کہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے قربطن اللہ اس کے بعد صدقہ دے کے مسلح پہ جا کے دور وقت حاجت کی نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو پیش کرو اللہ تمہاری دعا کو خبول کرتا یہ نارمل ڈیز اب کل تو مشکل کشا کی بلا داتے it's a really big day اگر آپ realize کر لیں آپ آپ کو پتھا چل جائے کہ کل کا دن آج کی رات سے لے کے 12 رجب مغرب کی رات سے لے کے شبہ تیرا رجب مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا حال ہونے والا ہے کیسے رحمت خدا آپ ہی ہے آپ سنچو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ محبوب ترین بندہ کہ جس نے پانچ سو سجدے کے اللہ کی بارگاہ میں میرا مولا ایسے سجدے کرتا ہے اس کے لئے چوتے امام جو امام زین العابدین ہے جو عبادت کرنے والے کی زینت ہے جو سید الساجدین ہے جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے اس امام کا جملہ حابد بلگرامی کا جملہ نہیں جب ان کے فرزن نے کہا ہے پانچ میں امام سے ہٹ کے کہ کربلا کے بعد کہ بابا آپ اتنے کمزور ہو گئے اتنے ویک ہو گئے بابا اتنے پیل ہو گئے بابا زندہ کے سر آب میرا امام بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو چوتے امام کو ان کا فرزن بول رہے پانچ میں امام سے ہٹ کے کہ بابا تھوڑی عبادت میں تکلف کرے تو چوتے امام کا جملہ تھا بیٹا کون بول رہا ہے جو سید الساجدین ہے کون بول رہا ہے جو زین العابدین ہے نورمان کوئی نہیں بول رہا ہے امام زین العابدین بول رہا ہے امام سید الساجدین بول رہا ہے کیا بولے کہ جب بیٹے نے کہا بابا تھوڑی سی عبادت میں تکلف کرو کمی کرو تو اس وقت میرا چوتھے ماں بولتا کہ بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا کاش میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا ہو اب سوچو کون بول رہا کہ اتنی عبادت کرنے والا اللہ کی محبوب ترین اللہ کا بندہ اس کی ولادت کی رات ہے تو what do you think کہ آپ کو نہیں ملے گا آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا but you have to check yourself کہ کیا لینا ہے اور کیا چھونا ہے مولا علی کو گفٹ بھی کیا دینا ہے پہلی چیز گسل کرنا آج مغرب کے بعد مغرب شاہ کے بعد گسل کر اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شبہ ولادت امیر المومنین کرتا ہوں شبہ ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن عبید طالب علیہ السلام گسل کرتا ہوں خوربتن علی اللہ پھر یہ بولو کہ اللہ میں یہ گسل کرتا ہوں میرے فرزند امام علی کی سلامتی کے لیے وہ میرے مولا کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا آج کے رات تو آپ کو صحت رہے گی تم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام آج کے رات تمہاری سلامتی آپ سوچو اتنی بڑی رات اتنی بڑی رات جو دعاوں کی رات ہے معافی کی رات ہے برکتوں کی رات ہے رحمتوں کی رات ہے آج کی رات اللہ گناہوں کو سارے گناہوں کو ماف کر دے گا گناہ ماف ہوگے تو رحمت آئی گی اس رات پہ اگر تمہارا امام فرزند امام علی اگر تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے چاہنے والے نے میرے سلامتی کیلئے دعا کی تو اس کو بھی سلامت رکھ ایک سال کا پروٹیکشن ہے تم کو ہر بیماری تکلیف سے تم بچ جاؤ گے امام کی سلامتی کیلئے دعا کرنا نیت کرنا صرف میں بہت تین چار بتا دیتا اس کے بعد نیت کرو کہ میں اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لئے دعاوں کی خوبولیت کے لئے میں تیری بارگاہ میں غسل کرتا ہوں اس کے بعد بلو میں غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی اپنے گناہوں کا ایکسپٹنس اس لئے کہ امام علی ہمیشہ اس چیز پر سٹرس کرتے رہے میرا مولا دعا کمیل میں کہتا رب اللہم اغفر لی زنوب اللہ تی تحبست دعا اللہم اغفر لی زنوب اللہ تی تنزل البلا اللہم اغفر لی زنوب اللہ تی تنزل النیامی سارے میرے مولا کے جملے تو آج کی رات اپنے گناہوں کو معاف کروانا گناہوں کی اگر تمہارے گناہ آج کی رات معاف ہو جائیں یقین کرو میری بات پہ میں یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں یہ ماسلوم گئے تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی میں چاہتا جو بھی آج میرا کلپ سن رہا پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرو پندرہ منٹ سن لو اس کے بعد اس پر عمل کرو تمہارا فائدے کے لیے بات کر رہا میں انٹائر اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا اردو ورلڈ کے لیے بات کر رہا جو جو پوری دنیا میں سن رہا مولا تم کو سلام آدھا کہ مولا ہر گھر میں امام علی کی ولادت کی خوشی ہر گھر میں ہر کی زندگی میں دے اور اس کے بعد دوستو غسل کرنے کے بعد امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا پھر جب مسلح پہ آنا تو سب سے پہلے پلیز پلیز غور سے سنو سب سے پہلے تم دو رکش شکر کی نماز پڑھو گے شبِ ولادتِ امام علی علیہ السلام دو رکش شکر کی نماز کیوں وائی وائی دو رکش شکر کی نماز اپنے آمال شروع کرنے سے پہلے دو رکش شکر پڑھو اس لیے کہ تم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ پروردگار you have given me chance you have given me تعفیق کہ میری health کے ساتھ آج کی رات میں نے پا لیا کتنی بڑی بات ہو سکتا تم بیمار ہو جاتے ہو سکتا ہم کو کچھ ہو جاتا یہ اس کا کرمِ پروردگار کا وہ کرمِ پروردگار کا کہ اس نے بارہ رجب کی رات ہم کو دے دی کہ اتنی رحمتوں کی رات ہو سکتا آج ہمارے سارے بنا معاف ہو جائیں مولا کے نام پہ امام علی کے نام پہ سارے بنا معاف ہو جائیں اور اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے ہماری زندگی کے سارے obstacles دو ہو جائیں ہمارے راستے کھل جائیں تو پہلے اس کا شکر اللہ کا کہ اللہ تینکیو ویری مچ کہ تُو نے مجھے ہیلت کے ساتھ رکھا صحت کے ساتھ رکھا and you have given امین توفیق to do this عامال پہلے شکر ادا کرو اس کے بعد دو رکعت زیارتِ امیر الممنین علیہ السلام کی نماز پڑھو اور وہ زیارت پڑھو زیارتِ امین اللہ مولا کی مشہور زیارت زیارتِ امین اللہ پڑھنا اس کے بعد دو رکعت حاجت کی نماز امامِ زمانہ سے کون سی جو مزیدِ جمکران میں پڑھتے ہو جو مزیدِ سہلہ میں پڑھتے ہو جو سردابِ مقدس میں پڑھتے ہو ایہ کناب دو و ایہ کنستائین والی نماز سو سو مرتبہ دونوں رکعت میں ایہ کناب دو و ایہ کنستائین پڑھنا بڑی مشہور نماز ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اگر کسی کو نہیں ہے تو آپ مجھے وارس اپ کریں I will answer you اس کے بعد یہ دو رکعت یہ امام سے سلامتی کی نماز پڑھنا اور دو رکعت زیارتِ امامِ حسین کی نماز پڑھو اور آخری نماز دے رہا کہ دو رکعت سلامتی ہے امامِ زمانہ ضرور پڑھنا آج کی رات تم کو دعا کرنا امام کی سلامتی کے لیے کہ فرزندِ علی کو اللہ تو سلامت رکھنا اور ظہور کرا دے کہ آئندہ تیرا رجب ہم انشاءاللہ امام علیہ علیہ السلام کے ساتھ امامِ زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ کریں آئندہ تیرا رجب یہ ہو گیا بس آخری نماز نمازِ حاجات نمازِ حاجات پہلی رکعت میں ایک علم ایک مرتبہ سورہ خل اور ایک مرتبہ سورہ خل یا ایوہل کافرون دو رکعت نماز نیت کرو کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں حاجت کی اپنے وشز کی جو بھی آپ کے وشز ایک لاکھ ہے تاہیے ایک لاکھ پورا ہوگا ذرے کے برابر ہیں ڈرابس آف ووٹر کے برابر ہیں لیوز کے برابر ہیں سٹارز کے برابر ہیں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے مانگنے کا صلیخہ نہیں ہے دو رکعت نماز پڑھنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں حاجت کی تیشبِ تیرا رجب ولادتِ باسعادتِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام خوربت اللہ تہیر اگر میں ایک مرتبہ خل یا ایوہل سورہ خل پڑھو الہم سورہ خل اور خل یا ایوہل کافرون یہ سورہ دوسری دقیقے بلکل سیم ایسی الہم سورہ خل اور خل یا ایوہل کافرون بلکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو بیوی کی تذیب اس کے بعد دیکھو یہ نمازیں چار بات میں نے نمازیں بتائی یہ نمازیں پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دینا اور دعا بلکل مانگ ایسے دعا مانگنا روٹے میں مانگتے کیوں شرمانہ نہیں آج کی رات کوئی شرمانی کی ضرورت اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جو اللہ نے رحمتوں کی رات رکھی مولا علی کی ولادت اور کسی اور کی ولادت نہیں امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے مشکل کچھ آج بلادت ہے اگر آج تمہاری مشکل دور نہ ہوت تو پھر کب ہوگی اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ہونے کے بعد آپ دعا کیسے مانگنا اچھا فضیر تک آپ جو چاہے کرو سلوات پڑھتے رہو استقفات پڑھتے رہو یہ رات گوسم کی رات نہیں ہے پلیز گوسم نہیں کرنا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا نو 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 یہ سب نہیں کرنا اور صدقہ ضرور دو جو میرے مولا کی فیوریٹ جو میرا مولا کرتا تھا اس کا ایک عمل کرنا پلیز میری غور سے سنو میری بات یہ عمل ضرور کرنا اس لیے کہ میرا مولا مولا کیا صیرت کے مولا کے اماری کام ہیں کینیڈا آسٹینین نیوزیلیڈ افریقہ میں جان جان میرا ایک لپ جا رہا میری خواہش آپ سے ہیں اگر آپ کیا رہا کہ تمہاری ہر دعا ایکسپٹ ہو جائے اس کیلئے کیا کرو ایک یتیم کو یتیم بچوں کو آ یا بیوہ ویڈو کو آپ کچھ کھانا بھیج دو ایک آدمی کا دہ پانچ آدمی جو تمہیں افورٹ کر سکتے ہیں بیک ہوم بیک ہوم لندن والے کام بھیجیں گے امریکہ والے کام بھیجیں گے پاکستان میں انڈیا میں افریقہ میں جان سے بھی آپ کا تھانو کیوں یہ میرے مولا کی صیرت کا پہلو ہے امام علی کیا کرتے بھے خلیفہ وقت ہے رات میں روکیوں کا امباہر پشت پہ دال کر یتیمہ اور بیوہر کی زمجین نے ہلاتا تھا علی اور یہ کہتا تھا کہ بچوں میں تمہارے لیے سامان غزا لیا ہوں کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اسے ایک ذات علی نے ابھی تعلیم ہے روٹیا رکھتے تھے یہ مولا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے آپ یقین کرو میری بات پہ جو جو مجھے سن رہا تھا یقین کرو ایک یقین کو کھلاو گے ایک بیوہ کو دو گے اس کے بعد جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعایں فوراں خبول ہوں گے اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ گیا اوکے یہ شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا شیطان کبھی نہیں کرنے جگہ موت کو ڈالتا ہے صدخہ موت کو ڈالتا ہے غریب کے لیے اگر کسی یتیم کا تم پیٹ بھڑا تمہیں مانٹر جائے گی آنے والی بیماری سے پچھ جاؤ گے میری خواہش ہے آپ سے جیسے کیوں مولا بھائی آم سینگ دیس اس لیے کہ جیسے تم سیلیبریٹ کر رہے ہیں مولا کی ولادت عید ایک غریب بھی سیلیبریٹ کر لے گا ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کر لے گا اس کے پاس اس کا بھی پیٹ بھڑا ایسا نہ ہو کہ تھرٹین درجہ کو تم پیٹ بھڑ کے بہترین کھانا کھاؤ اور ایک غریب بچہ ایک یتیم ایک بیوہ کے پاس ایک روٹی نہ ہو اس سے تمہارا مولا خوش نہیں ہوگا اس سے تمہارا مولا خوش ہے تو میری خواہش آپ سے متیزی سے جارہا اس میری خواہش آپ سے کہ اس دن تھرٹین درجہ کو ڈھونڈو کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے تو اس تک ایک کھانا بھی اس کے بعد تم مسلح پہ آوگے نا ایڈوانس میں دے دو پیسے دے دو لندن امریکہ والوں کو بول رہا یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلہ سب کو بول رہا کیا کرو فون کرو بیک ہوم انڈیا پاکستان جاں سے بھی آپ کا تعلق ہے یو نو دا فیملی ایک کسی فیملی کے پاس آپ پیسے بھیج دیں اس کے بعد تھرٹین در نیت کر لو کہ میں شبہ ولادت کی یہ بھیج رہا اور ان کے پاس اگر پہنچیں ان کی بھی عید ہو جائے گی عید آپ کی بھی ہوگی اتنی بڑی عید کا دن ہے تو عید یہ اسلام یہ بولتا کہ تم کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے تم کو تمہارے ساتھ ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کرے یہ سب سے بڑی بات ہوگی تیرہ رجب کو اگر بارہ رجب کی رات کو تم نے بھیج دیا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں یہ ہو گیا صدخہ دیکھیں پھر آپ مسلح پہ آکے رات بھر دعائیں کرو استقفار کرو میں بار بار بول رہا گاسپ نہیں کرنا کوئی بھی تمہارے پاس فون آئے یا واتس اپ آئے اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ کرنے سے تمہارے سارے عامال ختم ہوں گے اس لیے کہ شیطان پورا ٹرائی کرے گا کہ تمہارے عامال خراب ہو تو تم کو یہ چیز کے احتیاط کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے تمہارے عامال خراب ہو اور جب صبح فجر کی صبح ہے نا تیرہ رجب کی صبح تھرٹین درہ رجب کی صبح بگ 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 بے ہمارے اوپر رحمت ہے ہر سال میں نجف اشرف میں رہتا تھا ان فیری وی ان فورچنیس کہ یہ سال میں نہیں جا سکا انشاءاللہ میرا مولا ہم کو نجف اشرف میں بلائے جل سے جل حالات صحیح ہو جائیں کہ ہم شابان پندہ شابان میرے مولا کے پاس کرے مولا حسین کے پاس مولا کے پاس تو وہاں پہ عجیب رہنہ خودی تھی تو صبح فجر کے وقت اچھا کل بارہ رجب کی رات نماز شب ضرور پڑھنا اس لئے کہ امام علی کے بڑی فیوریٹ نماز ہے مولا بڑی فیوریٹ نماز دعاوں کے خبولیت کے نماز شب پڑھو اور فجر کے وقت دو رکعت فجر کی نماز واجب نماز پڑھنے کے بعد زیارت امیر المومنین زیارت امیر المومنین پڑھنا وہی زیارت امین اللہ زیارت امین اللہ پڑھو زیارت امین اللہ پڑھ کے دو رکعت اس کی نماز پڑھو اور اب سنو اب یہ چاہتے ہیں کہ رات بھر کے تمہارے عمال خبول ہو جائے تم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی دن کا پوری برکت دو رکعت شکر کی نماز پڑھو کیوں شکر کی نماز پڑھو یہ دعا کرو اللہ سے اللہ بولتا ہے ماسو بولتا ہے کہ جب تم تینکیو بنتے ہیں اللہ کو تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا تم کو اب شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تُو نے مجھے توفیق دی تُو نے مجھے چانس دیا تُو نے مجھے موقع دیا رات بھر مجھے ہنٹی رکھا دیکھیں میں اس پر بڑا سٹرس کر رہا اس لیے سٹرس کر رہا کہ تم سوچو ہنٹ کیا چیز ہے اور آج کل تو کوویڈ کا زمانہ ہے تم شکر ادا کرنا ہے کہ پھر بڑھا دیتا تُو نے گزار دی میری چانس کہ رات بھر میں ہلتی رہا رات میں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا ہیڈیک ہو سکتا پیٹ اپسٹ ہو جاتا فیور آ جاتا کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن رات بڑی برکت کے ساتھ تُو نے گزار دی میری اس کا شکر اور اب جو آنے والا دن گزار رہا اس کا شکر تم ایک سال تک تم بڑی بڑی میجر بزیز سے بچاؤ گیا کہ تم اگر صحت کے لئے اوزن اللہ کا شکر ادا کرو اور امام کی سلامتی کے لئے صبح میں بھی سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھو اور زیارت امام حسین پڑھنا ہے تو پڑھو اس کے بعد اب آپ کو حدیہ کرنا ہے سلوات کا سلوات کیا حدیہ کرنا ہے میں سمپل عمل دینا تیرہ رجیب کی صبح میں ٹرائی کر کے دیکھو ٹرائی کر کے دیکھو یہ ساتھ تم اس طرح عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مولا چاہے اللہ چاہے تو کیسے تمہارے عمل خبور دیتے ہیں پہلی ایک سلوات کی تذبیر پڑھ کے سب سے پڑھے تم کس کو دے ہوگے حدیہ کس کو کروگے امام علی کے بابا اور ان کی والدہ کرو جناب فاطمہ بنت عصد اور جناب عبو طالب علیہ السلام ماں کو اور باپ کو کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی کہ آپ کا یہ چاند سا بیٹا دنیا میں آیا بی بی فاطمہ بنت عصد اور جناب عبو طالب علیہ السلام دونوں کو حدیہ کرو ایک سلوات کی تذب پڑھ گئے اور بولو کہ بی بی فاطمہ اب آپ انصاف سے بولو آپ انصاف میری طرح دکھو لک ایٹ بھی لک ایٹ بھی آپ انصاف سے بولو کہ اگر کسی غریب سے غریب بچہ کسی غریب عورت کسی غریب سے غریب خاتون کے پاس کوئی بچہ پیدا اور وہ آپ نے بچے بولے کے باہر آئے اور تم اگر کوئی فخیر آکے کوئی بیگر آکے اس وقت اس خاتون کو بولے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے اس بیٹے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو اس بچے کا صدقہ دے دو کتنی بھی غریب عورت ہوگی کچھ بھی دے گی کچھ نہ کچھ تو دے گی اپنے شوہر کو بولے گی یہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے صدقہ مانگا میرے بچے کا صدقہ دے ہم کو دینا کیا ہے امام علی کا صدقہ ہی تو دینا ہے آپ کس سے مانگ رہے بارہ اماموں کی ماں سے مانگ رہے ماں بیٹے کو کے نام پہ نہیں دے گی تو اور کن دے گا آپ سچ امیاجین what I'm saying جس امیاجین what I'm saying کہ اس وقت آپ بی بی فاطمہ بنت حسد کو بولنا اور جنب ایو طالب کہ آپ کا اس فرزن کے نام پہ صبح صبح فجر کے بعد مواجب نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے سلوات پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ بی بی فاطمہ آہ بی بی فاطمہ بنت حسد آپ امام علی کے نام پہ ان کا صدقہ دے تو آپ اس کے وقت مانگو جتو نہیں دعائیں مانگنا ہے مانگو ان کے نام پہ تمہارا رس کھل جائے ہیپی میریڈ لائف ہو جائے اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے بیمار ہے تو شفاہ ہو جائے جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے ایک حسد دعائیں مانگو اور یہ دعا ضرور مانگنا یہ دعا ضرور مانگنا کلیے کیرفلی سنیں یہ دعا ضرور مانگنا اللہ سے صبح کے مانگنا کہ اللہ ہم مجھے دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو محبت علی میں اٹھا یہ بہت امپورنڈن دعا اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم محبت مولا کائنات میں رہیں اور دنیا سے جائے تو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رہے علی کی محبت میں ہم دنیا سے جائے تو آخرت بھی ہماری بخائر ہوگی یہ دعا ضرور کرنا اس کے بعد بی بی فاطمہ بن اساد جناب ابو طالب کو آپ نے حدیعہ کیا اس کے بعد پھر آپ سو مطبع سلوات پڑھ کے شہزادی کونین مادر حسنہ زوجہ امیر الممنین علی بن ابو طالب میری مظلوم بی بی فاطمہ کو حدیعہ کرو اب بولو آپ کے کفہ دنیا میں بی بی آپ دینا مجھے بی بی آپ دینا علی کے نام پہ دے آپ سوچو علی کے نام پہ بی بی فاطمہ سے مانگو تو کسے بھی لے اللہ کے رسول کو بولو اور بی بی ختیجہ ٹالکبرہ کو بولو کہ اللہ کے رسول کو بولو آپ کے successor آپ کے وارث آئے اور بی بی ختیجہ کو بولو آپ کے سن اللہ ہے ختیجہ չالکبرہ ملکت اللہ حلو بی بی کی ماں تم کو اپنے پاس سے ڈالت تمہارے رزق کھل جائے گا اس کے بعد میں وہ شاٹ کرا شہزادی زینب شہزادی امہ کلسوم اور مولا حسن سے لے کے باروے امام تھے زمانے کے امام تھے گیارہ اماموں کو بی بی زینب بی امہ کلسوم کو مولا عباس کو اور شہزادہ محسن کو ان کے بچوں کو مولا علی کے بچوں کو موارک بات دینا کہ آپ کی بابا کی بڑے ہیں اور آپ کی بابا کی بڑے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہیں تم فقیروں کے فقیر ہیں میں صرف سلوات میں سلوات بھنا رہا ایک ایک تذبیر سلوات کتنی دے دیں آدھے گھنٹے کا بھی یہ ٹوٹل پیکیج نہیں ہے لیکن اس آدھے گھنٹے میں مجھے جس نہیں ہے مجھے جس نہیں ہے اگر تم خلوج کے ساتھ مانگو گے رسقاً واسئر حلالاً طیباً مانگو گے تو تم کو ہر چیز مل جائے گے آہ یہ پورے مولا کے بچوں کو ہدیہ کر کے آپ ہدیہ کر کے بولو کہ آپ کے بابا کی بڑے ہے ہم کو بڑے گفت چاہیے ہم کو بڑے گفت چاہیے مانگنا ہم کو بڑے گفت چاہیے آپ امیجن کرو اب کوئی بولے آپ کو کسی کی بیٹی کو بولے کہ تمہارے باپ کے نام پہ دے دو شہزادی زینب شہزادی امہ کلسوم کو تم بولو گے کہ مولا علی کے نام پہ دے دو مولا حسن سے لے گے مولا حسین سے لے گے مولا ابا حسن شہدہ محسن سے امام زبانہ کر کھوئی کہ مانگو کہ آپ کی بابا کی سالگی رہ ہے آج کا دن بڑا میں گناہگار ہوں اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو اپنے رس کے لیے دعا کے لیے ہر صحت کے لیے کمیگی یار پیسفل گزر جائے صحت کے ساتھ گزر جائے اس کی دعا مانگو انشاءاللہ اور لیکن سب کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ اس دن نہیں کرنا اللہ معاف کرے گناہوں کی معافی کی مانگنا خاتمہ ایمان پہ مانگنا اور اپنے مرہمین کو مت بھولو اس رات میں اپنے مرہمین کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تم میرے مولا کے نام پہ امام علی علیہ السلام کے نام پہ علی ابن عبی طالب اسلام کے نام پہ میرے ماں باپ بھائی مہن سب کو بخش دیں بس دوستو مولا آباد رکھے بہت بہت مبارک ہو آپ کو بے انتہا مبارک ہو کہ بہترین عمال جو میں نے بتائے اگر کر لیں گے میرے حق میں دعا کرنا میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا تین مرتبہ آپ لوگ سلوات پڑھیں میں قتم کرنا ثری ٹائم سلوات با آواز بلند میرے مولا علی علیہ السلام کے نام پہ چودہ معصومین بی بی زینب بی بی میں کل سوم مولا عباس اور شایدہ محسین اور اس دن نظر دینا فروٹس پہ نظر دو امام علیہ السلام کی تین مرتبہ با آواز بلند سلوات سال مرہمین کی مغفرت کے لیے میرے والدین کی مغفرت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد ورجل فرجم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد ورجل فرجم